دریائے سندھ میں کٹاؤ نے بیٹ کے رہائشیوں کو بے گھر کر دیا کرو لالیسے میں بسی راکھوا میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا سیکڑوں ایکڑ ارازی اور درجنوں بسیاں لپیٹے میں آگئی انتظام کے جانب سے حفاظ ان اقدامات نہ ہونے پر علاقہ مقیم بے یاروں مددکار دریائے ستلوج میں پانی کی ستح میں مسلسل اضافہ ایڈ گنڈا سنگھ پر ستح 22 فٹ سے بڑھ گئی بڑے سلابی ریلے کا خدشہ زل انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار عبادی کے انخلاق و یقینی بنانے کے لیے ٹیمیں متحرک کنٹرول روم قائم نشبی علاقوں سے عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی مساجد میں اعلانات دریائے ستلوج میں ہیڈ سلیمان کی پر انتہائی اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ منچن آباد کے مقام پر اڑھائی لاکھ کیوسک پانی کی ہیڈ سلیمان کی آمد کا الڑ جاری انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو دریائے بیٹ سے نکلنے کی ہدایات چاری سلاب کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الڑ رہنے کی ہدایت دریائے ستلوج میں بہاولپور کی حدود میں ممکنہ سلاب کا خدشہ موزا ویسنہ بستی ہونیاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کی تحت بند بنانا شروع کر دیا مساجد میں اعلانات اور چندہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری کاشکار ازرا شیخ نے بند بنانے کے لیے دو ایکسیویٹر منگوا لیے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں ختم موج مستی کے بعد اب ہوگی سکولوں میں خوب پڑھائی سکول میں واپسی پر اساسا کو بچوں میں انتہانات لینے کی ہدایت سیکرٹری سکول ایڈوکیشن کا سلانہ تعلیمی کلنڈر پر سکتی سے عمل درامت کا حکم تمام سی ای اوز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا سرکاری سکولوں میں اساسا کی کمی سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا صبح بھر میں اساسا کی خالی آسامیہ ستر ہزار سے تجاوز کر گئی ملتان کے ایک ہزار ایک سکولوں میں ایک ایک آئی ٹی کا ٹیچر موجود تعداد کم ہونے کی وجہ سے موجودہ اساسا کو پانچ مزامین پڑھانے پڑھتے ہیں پیٹرولیم مصنوات اور ایل پی جی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے ایک ماہ میں بیس فیصد کرائیہ بڑھا دیا میاں والی کے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کرایا نہ بڑھائیں تو مزدوری نہیں بنتی کمر توڑ مہنگائی نے تعلیم کا حصول مشکل بنا دیا رحیمیار خان میں بھاری بھرکم بل مہنگے راشن پیٹرول کے بوجھ نے والدین کی کمر جھکا دی طلبہ کا کہنا ہے دوستوں میں ملنے والی کتاب پانچ سو روپے کی ہو گئی مہنگی کتابیں اسٹیشنری خریدنا مشکل ہو گیا ہوش روبہ مہنگائی سے دہاڑی دار طبقہ شدید متاثر ایک بلب والے گھر میں دس ہزار بل بھیجا جا رہا ہے بہاولپور کے مزدور کا کہنا ہے پندرہ دنوں سے دہاڑی نہیں لگی ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو چکی بے لگا مہنگائی ہر طرف عوام کی دہائی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج مظاہرین کی نارے بازی نگران حکومت سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ دیرہ غازی خان بہاولپور بہاولنگر حارون آباد اور فوٹ آباس میں احتجاجی ریلیاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ نشتر ہسپیدال ملتان میں تذینوں عرائش کے دوران ناکس حکمت عملی چودہ سو بیٹس کو ڈائریکٹ سپلائی کرنے والا سینٹرل آکسیجن سپلائی سسٹم متاثر صدی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کہا کہ وزیالہ پنجاب معاملات کا فوری نوٹس لیں ملتان بن گیا مسائلستان کہیں سویج سسٹم خراب تو کہیں سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سویج منصوبے کے لیے کھو دے جانے والا روڈ عرصہ دراز سے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل فن منظور ہونے کے باوجود نواپور روڈ کا کام مکمل نہ ہو سکا علاقہ مکین اور دکاندار انتظامیہ پر پھٹ پڑے فنڈز کی عدم دسیابی کے باعث ملتان کے روڈز کی مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا ایڈیشن سیکیٹری ہاؤسنگ رانہ اخلاق کا کہنا ہے تمام روڈز پر سویج کا کام مکمل ہو چکا فنڈز جاری ہوتے ہی باقی ماندہ روڈز مکمل ہو جائیں گے خانے وال انتظامیہ کی نا اہلی کروڑوں روپے لاغت سے بننے والی تفریحی جھیل فنکشنل ہونے سے کبھل کھندرات میں تبدیل شہری تفریحی سہولت سے محروم ٹرانسفورمر، سٹریٹ لائٹس، ٹیوب ویل کی موٹریں اور پائپ چوری شہر سلطان میں دمروالا روڈ اور پول ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہریوں کو مشکلات کا سامنا حادثات معمول بن گئے ادھر کروڑ لالی سن میں لیا کو بھکر سے ملانے والی مین شہرہ خصہالی کا شکار حادثات میں انسانی جانوں کا زیاں معمول قیمتی گاڑیاں کھٹارہ بننے لگیں شہریوں کی عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپی کوٹ ادو سناوہ کا کھر غربی روڈ ریلوے پھاٹر کی تعمیر کی وجہ سے پندرہ روز کے لیے بند متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مسافر پریشان تحصیل علیپور میں یوریا خات کا بہران شدت اختیار کر گیا لیک میں فروغ جاری کاشکار دربدر پیداواری حدف مشکل دکھائی دینے لگا کاشکاروں کا حکومت اور مقامی انتظامیہ سے بہران کی خاتمے کا مطالبہ انتظار کی گھڑیاں ختم ملتان کی خواتین کے لیے اچھی خبر کراچی کے بعد ملتان کی سڑکوں پر بھی پنگ بسے چلیں گی شہری علیہ میں خواتین اور طالبات کے لیے الگ بائزر ٹرانسپورٹ بس سرویس کا آغاز وفاقی خاتون موتسے فوزیا وکار نے تقریب میں پنگ بس سرویس کا افتتاہ کیا جنوبی پنجاب میں اب گاؤں چمکیں گے مہم کا آغاز ملتان میں مہم کا افتتاہ موزا بلی والا یونین کانسل 110 اور 114 میں کیا گیا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی نے مہم کا افتتاہ کیا اختیارات کا ناجائز اسعمال اور بھرتیوں میں ریایت کا الزام ایف آئی ای اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انتظامیہ کے خلاف متحرک سابق وی سی اثر محبوب چیف سیکیورٹی آفیسر اجاز چاہ اور ڈاکٹر ابو بکر کا نام ای سی ال میں شامل بیرون ملک جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی پھانا چوک سور شہید میں رشوت کا بازار گرم محافظوں سے شہری غیر محفوظ کونسٹیبل عبد الرشید کی شہری سے لین دین کی آڈیو لیگ ڈیٹا بھی منظر عام پر آ گیا بے گناہ شہریوں کو مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں متاثر شہری کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ دنیا پور میں شادی شودہ خاتون کو کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتارنے کا معاملہ جن ثابت ہونے پر شہر اور ستیلے بیٹے کو دو دو بار سرزائے موت کی سرزا سنا دی گئی ایڈیشن سیشن جج کی عدالت نے تھانا سٹی کے مشہور مقدمہ قتل کا فیصلہ سنا دیا چیئرمنڈ ڈرگ کورٹ ملتان محمد نوید رانہ کی سربراہی میں اجلاس تین ڈیویزن کے ڈرگ انسپیکٹرز سیکیٹری پنجاب کالیٹری کنٹرول ڈائریکٹرز سمیت دیگر افسران کی شرکت پرائیم غیرمیاری عدویات بلیک مارکیٹنگ جالی عدویات کی روک تھان کی ہدایت رحیم یا خان میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ریک ڈاؤن خانپور اڈا میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو دو ہزار روپے جرمانہ سیکیٹری آٹی اے نے روٹ پرمیٹ اور فٹنس نہ ہونے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا ڈیابیٹی کمیشنر مہر شاہ سمان لکیر زیر صدارت اجلاس ڈیرہ غازی خان میں سکولز امپروومنٹ پلینٹ پر کام شروع محکمہ تعلیم کے انتظامی افسران کو تعلیمی میار انفرسٹرکچرز سمیت دیگر معاملات بہتر کرنے کا ٹاس اچھے کام پر حوصلہ افضائی اور ناکس کارکردگی پر سخت کاروائی کی بارننگ ڈیابیٹی کمیشنر مزفرگر سلمان خان لودی کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کامیٹی کا اجلاس چھوٹا گوشت ایک ہزار پچاس اور بڑے گوشت کے قیمت پانچ سو پچاس سپے فی کلو مقرر دودھ ایک سو دس اور دہی کی ایک سو بیس سپے فی کلو کے حساب سے ملے گی گرا فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت ڈینڈگی کے تداروں کے لیے بھرپور کاروائیاں کی جائیں گی کمیشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس ڈینگی مہم میں ناکس کارکردگی پر سخت ایکشن کا فیصلہ ملتانی ثقافت اور آٹھ کے فروغ کے لیے عمل اقدامات جدید تقاضوں کے مطابق راف بازار فال کرنے کا حکم کہا کہ نمائی خدمات کے حامل فنکاروں اور عدیبوں کے عزاس میں روڈز اور چوکوں کے نام رکھے جائیں گے شہر سلطان میں میاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی سب کیمپس کا قیام فیزیبلیٹی سٹڈی اور رکبے کی نشاندہی کے لیے پروفیسز کا دورہ زلین تظامیہ نے رکبے کی نشاندہی کر دی منتقلی کا مرحلہ شروع زیرے تعمیہ سیول سیکیٹری جنوبی پنجاب کا منصوبہ سیکیٹری سرویسز امجر شوہیب خان ترین کی زیرے صدارت جائزہ اجلاف منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے سخت مونیٹرنگ کا فیصلہ سیکیٹری سرویسز نے سیکیٹریٹ بلڈنگ کی تعمیر بارے ہفتہ وار پلان طلب کر لیا سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اکتر جاوید کا بہاولپور میں نئے تعمیر شدہ ہوم اکنومکس کالج کا دورہ سیکیٹری کو کالج امارت اور مقلی شعبہ جات بارے بریفنگ وزیالہ کی طرف سے کالج کو 22 اگر تک پنکشنل کرنے کی ہدایات دیپٹی کمیشنر لیا خالد پرویر ظلہ میں کپاس کی بمپر کراپ کیلئے کوشاں چک 119 تی ڈی اے میں کپاس کی پہلی چنائے کے عمل کا جائزہ کالٹی کو چیک کیا سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے بروقت تدارو کی ہدایت ادھر دیپٹی کمیشنر مزفرگڑکا جتوائی کے علاقے جھگی والا میں کپاس فیل کا معاینہ اسسسنڈ ڈائریکٹر زراد کی کارکردگی کو سرہا یومی آزادی تقریبات میں طلبہ اور بچوں کی زبردست پرفارمنس پر خراجے تحسین ڈیپٹی کمیشنر عمر جہانگی کی ٹیبلوز اور ملی نقب میں پیش کرنے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب بچوں اساسہ اور اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفیکیٹ اور اسنا تقسیم کی اور لئیہ میں محکمہ تعلیم کے ذریعہ تمام سپورٹس کالا جاری مقلی سکولوں کے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کے شرکت سپورٹس کالا میں کرکٹ فوٹبال سمیت مقلی کھیلوں کے مقابلے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے اساسہ کے درمیان سپورٹس کالا بہت مفید ثابت ہوگا موسیقی